بن جائے گی جب وہ کشمیر دے کیونکہ باعت 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 جنا رول رہے ہیں پچھلے دن سال دن پچھ لوگ کے لئے اتصال ہو رہا ہے جب وہ کشمیر دن لوگوں کے لئے کلے ایک مزاق ہو رہا ہے پچھلے تین سال میں ایلو سی پہ گولہ باری عام طور پہ چل رہی ہے پہلے ہی خاص طور پہ ہوتی تھی اس گولہ باری کے نتیجے سے یہاں کے لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں سکول بچے نہیں جا سکتے لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں سرکار کے لوگ اور اہلکار یہاں آکے بیانبازی کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ بدحالی کے عالم میں ہیں جمہو کشمیر کے لائن اف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ اتصال ہوا ہے ان کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے اور میں آپ کے مادیم سے باجپا کو یہ اپیل کرتا ہوں اور باجپا کے سرکار کو دلی میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ان کو جو بھی کرنا ہے وہ کریں لیکن ہمیں خاص طور جو لوگ لائن اف کنٹرول اور بارڈر پہ رہتے ہیں ان کو بخشتے ہیں ان پہ رحم کھائیں اتنی ہی میری آپ کے مادیم سے بارڈر پہ رہے ہیں سر 35ے کے بارے میں 35ے کے آڑ میں دیکھا جا کہیں کہیں کہ ایڈویلمنٹ جو رکی ہوئی ہے اس سرکار کے مادیم سے دیکھا جائے جائے اس کے سرک کیا کہنا چاہیں گے 35ے پہ بڑی خلی خلاصہ ہوا ہے اور بیس ہوئی ہے اسیمبلی کے اندر بھی اور اسیمبلی کے باہر بھی باجپا جمہو کشمیر میں ایک بھی ایسا تت سامنے نہیں لا پائی جو یہ بتائے کہ سٹیٹ سبجیکٹ کو مٹانے سے جمہو کشمیر کے عوام کو فائدہ کیسے ہو میں آج پھر نشہرہ سے آپ کے مادیم سے باجپا کے ان نیتوں کو کہوں گا کہ وہ برائے مربانی ہمیں یہ سمجھا دیں یا جمہو کشمیر کے لوگوں کو سمجھا دیں کہ سٹیٹ سبجیکٹ لا کو مٹانے سے کون سا فائدہ ہوگا یہاں لوگ جو نوکری ہیں پہلے ہی نوکری ہیں نوجوانوں کو نہیں مر رہی وہ نوکری ہیں ہریانہ پنجاب اور ڈلی کے لوگوں کو دے کے جمہو کشمیر کو کیا فائدہ ہوگا یہاں کے لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے زمین نہیں ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے وہ روٹی جو ہے وہ بانٹنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ سب باتیں بتا دیں پینتے سے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے میری باجپا سے یہی گزارش ہے کہ برائے میربانی سیاست کا مورا جمہو کشمیر کو نہ بنائیں گجرات میں الیکشن ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک جمہو کشمیر یاد آتا ہے ہمارچہ میں الیکشن ہوتی ہے جمہو کشمیر پھر آگے مدی پردیش کی الیکشن آئے گی پھر جمہو کشمیر پچھلے پانچ سال میں الیکشنیں آتی گئیں جمہو کشمیر چلتا رہا یہ مسئلہ جو ہے مجھے لگتا ہے دوزار انیس کی پارلیمنٹری الیکشن کے بعد ہی کوئی اس کا حل ہوگا جمہو کشمیر کے لوگوں کو کہیں شانتی ملے گی کیونکہ دوزار انیس تک الیکشنیں آتی رہیں گی جمہو کشمیر کو انہوں نے ایک مجسمہ بنا کے پورے ہندوستان کو دکھا رہے ہیں لیکن ہم بدحالی کے عالم میں ہیں یہ شاید پورے ہندوستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ آج جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس تھیاٹرکس میں اور اس ڈراما بازی میں پس رہے ہیں